ملک میں اس کے لئے نقصان دے ہے بلکہ ہمارے بین القومی معاشی تعلقات اور رابطوں میں بھی اس کا نیگٹیو اثر پڑتا ہے جب وہ ایسی باتیں ہمارے اپنے لوگوں سے سنتے ہیں یا جو سوشل میڈیا اور مختلف ذرائع سے پھیلائی جاتی ہیں تو آبیسلی جو ہمارے ساتھ تمام پاکستان کے حوالے سے ڈیلنگز کرتے ہیں ملٹی لیٹرل ڈونرز ہوں یا بائی لیٹرل جو فنانشل انسٹیوشنز کی ٹرانزیکشنز ہوں اس کے اوپر آبیسلی اس کا ایک منفی اثر پڑتا ہے اور لوگ کم از کم اس کی پلیریفیکیشن اور اس کی انویسٹیگیشن ضرور کرتے ہیں کہ یہ اگر ان کے اپنے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو اس میں کیا حقیقت کیا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرے علم میں لائے گیا ہے کہ کافی زیادہ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ جو دسمبر کے پہلے ہفتے میں یعنی قریباً دو ہفتے کے بعد جو پاکستان نے اپنا ایک سوبرن بانڈ جس کا نام آبیسلی اسلامی بانڈ ہے تو سکوک جس کو کہتے ہیں وہ ایشو کیا ہوا ہے ایک ارب ڈالر کا تو اس کے حوالے سے بات یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستان اس کو ادار نہیں کر سکے گا اللہ کے فضل سے نہ ہم نے پاکستان نے کبھی اپنی ادائیگیوں جو اس کی بین القوامی ہیں اس میں ڈیفولٹ کیا ہے بارنگ ایک دفعہ انیس سو اکھتر میں جب ایس پاکستان جب الیدہ ہوا تھا ایک چھوٹے سی ایک ٹرانزیکشن تھی امریکن انشورنس کمپنی کے حوالے سے جہاں تک مجھے یاد ہے کبھی پاکستان نے ایڈیفولٹ نہیں کیا الحمدلہ اور انشاءاللہ نہ کبھی پاکستان اللہ کرے کبھی ڈیفولٹ کے نزدیک بھی نہ جائے تو یہ جو افواہ ہے کہ جی اس کو بے پناہ اس کو یعنی سرکولیٹ کیا گیا ہے اور میں کٹیگوریکلی یہ بہن بھائیوں کو یہ کلیر کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ وقت پہ یہ بانڈ ریپے ہوگا اور اس میں کوئی کسی قسم کی تاخیر نہیں ہے اور ہماری جتنی ادائییں آنے والے ایک سال میں ہیں اس کا بھی انتظام ان پرنسپل ہو چکا ہے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوگا تو اس لیے کسی قسم کی کسی کو کوئی اس حوالے سے کوئی پرشانی نہیں ہونی چاہیے دوسری جو ایک چند دن پہلے رومر پھیلائی گئی اور پھر وہی سیاسی ایک بیگراؤنٹ نظر آ رہی ہے کہ جی پاکستان کریڈٹ ڈیفولٹ سواپ یہ جو انٹرنیشنل ہمارے بانڈز ہیں اب وہ اس کی بڑی سمال ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں پاکستانی ایورو بانڈز کا لیند انتہائی کام ہے اور اس میں اس کی ٹرانزیکشن پہ ٹیکنیکلی کوئی ایمپیکٹ تو نہیں ہونا چاہیے لیکن ان کے اپنے کچھ ازائم ہیں کچھ اپنے ان کے فارمولاز ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ آج تک تو کبھی الحمدللہ ڈیفولٹ کیا نہیں تو اس حوالے سے ایک بار بنا دی کہ جی یہ پہلے اتنے پرسنٹ تھا اور اب 75 پرسنٹ رسک ہو گیا ہے خدا کے لیے یہ تماشے بند کریں اچھی بات نہیں ہے پاکستان آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے 23 کروڑ عوام کا ہے تمام پلٹیکل پارٹیز کا ہے تو اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے تو وہ ہمیں اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے وہ بھی میرے نزدیک بالکل ریلیونٹ ہے وہ ایک سپیکولیٹیو قسم کی اگر کسی نے کوئی کلکویشن کر کے تو ڈال دی اور پھر جو لوگ ذمہ دار پوزیشنز مرین ہیں اس ملک میں اور پھر وہ اس کے سہارا لے کر اس نیوز کار اور اس کو پھر پھیلائیں اپنے الیکٹرونک میڈیا پہ تو میں سمجھتے کہ پاکستان کے ساتھ یہ بے پناہ زیادتی ہے تیسری جو پچھلے دو چار دن میں پھر افعہ پھیلائی گئی کہ جی پیٹرول اور ڈیزل کی بس آنے والے دو چار دن میں بڑی کمی ہو جائے گی بالکل ایسی بات نہیں ہے الحمدلہ ریزروز پورے جتنے ہونے چاہیے ملک میں وہ موجود ہیں کسی قسم کیوں یعنی کوئی پرشانی کی ضرورت نہیں ہے اور ان چیزوں کی جو افعائیں ہیں اس کو میری یہی گزارش ہوگی کہ اس کو مہربانی کر کے اس کو آوائٹ کیا جائے کیونکہ یہ بغیر کسی وجہ کے یہ ایک لوگوں کو جو عام عوام ہیں جو لوگ ہیں جو میں جیسے کہا کہ جو مالیاتی ادارے ہیں اور بالخصوص جو بین القومی ادارے ہیں وہ بھی پوریز بھیجتے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی یہ آپ کے ایک نیوز چل لی ہے یہ آپ کے افواہ ہے کوئی واقعی صحیح ہے کہ نہیں ہے تو بغیر وجہ کے وقت اس کے اوپر ضائع ہوتا ہے چوتھی بات میں یہ ارز کروں کہ بات ہو رہی ہے جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت پیک پہ چلا گیا ہے وہ منیجیبل نہیں ہے اس سال جو ہے وہ پتہ نہیں اسوان پہ پہنچ جائے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پہ بلکل ایک کڑی نظر ہے اور اس کو ترین پروفیشنل طریقے کے ساتھ قومی مفاد میں دیکھا بھی جا رہا ہے اس کو اوورسی بھی کیا جا رہا ہے اور اس کو منیج بھی کیا جا رہا ہے تو سپٹیمبر کے مہینے میں یہ کوئی تین سو سولہ ملین ڈالر پہ آ چکے ہیں اکتوبر میں بھی قریباً یہ چار سو ملین ڈالر سے کم ایکسپیکٹڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر اسی رفتار پہ ہوا تو یہ کوئی پانچ چھ بلین سال کا جو کہ پروجیکٹڈ کم از کم بارہ بلین تھا تو اس کو بھی اس کو بھی منیج ارحمدلہ کیا جا رہا ہے تو میں بس یہی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے اپیل ہے سب پاکستانی ہم ہیں اور ہمارا پہلا فرض جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے اس کے بعد کوئی پلٹیکل افیلیشن آتی ہے یا کسی لیڈر کے ساتھ اپنی اسوسییشن آتی ہے پاکستان کمز فرسٹ تو پاکستان کی خاطر پلیز ایسے معیشت کے حوالے سے کم از کم آپ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر مہربانی کر کے جو بھی کوئی بات کریں یا بیان دیں وہ آپ بڑی ذمہ داری کے ساتھ دیں اور یہ دیکھ لیں کہ آپ کے بیان ایک 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 یعنی افیکٹ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئریز آتی ہیں تو جیسے میں نے ارز کیا کہ اللہ کے فرد سے ہر چیز ان آرڈر ہے نہ یورو بانڈ میں کوئی ایشو ہے کہ نہیں وہ پے ہوگا انشاءاللہ وقت پہ پے ہوگا جس تاریخ کو پے ہونا ہے دسمبر کے پہلے ہفتے میں تو وہ پے ہوگا ڈیزل پیٹرول کی کوئی نہ کمی ہے نہ انشاءاللہ ہوگی اور تیسرا یہ جو ایک کریڈڈ ڈیفالٹ سواب کے نام پہ ایک رسک پاکستان کا بہت پہنچ گیا اسمان پہ وہ بھی ایسے یوزلس قسم کی چیز ہے ان چیزوں پہ مہربانی کر کے نہ لوگ نہ میرے ساتھی بہن بھائی توجہ دیں اور جو ان کو پھیلا رہے ہیں وہ پلیز پاکستان کی خاطر اس کو وائٹ کریں بہت شکریہ